ابھی ابھی ایک بہت بڑی خبر ہے روس یوکرین وار فرنٹ سے جڑی یہ خبر سامنے آ رہی ہے نیٹو دیشوں کو زلنسکی کی بہت بڑی صلاح روس کے نیوکلئر اٹیک کرنے سے پہلے نیٹو کرے حملہ نیٹو ایسا حملہ کرے کہ روس کچھ کرنے لائک نہ رہے یہ زلنسکی کی صلاح نیٹو دیشوں کو ہم روس کے ایٹمی اٹیک کا انتظار نہیں کر سکتے روسی ایٹمی حملے سے پہلے اس پر اٹیک کی ضرورت ہے تو یہ بہت بڑی خبر ہے اس وقت کی کیونکہ یہ پہلی بار اس طرح سے سیدھے سیدھے روس پر نیوکلئر حملے کی بات زلنسکی کی کہہ رہے ہیں اور اس کے لئے انہوں نے کہا کہ نیٹو کو انتظار نہیں کرنا چاہیے نیٹو کو پہلے ہی ایسا حملہ کرنا چاہیے جس سے روس ہو جائے پست سندیپ سیٹ ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی اس وقت جڑے ہیں یہ مرگی فارم بنا کے ہر مہینے دو لاکھ کماتے ہیں ہر دن اس میں صرف چار گھنٹے ایکسٹرا دیتے ہیں آپ کو بھی یہ سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے سیدھے سیدھے کہہ رہے ہیں کہ روس پر ہی پرمانو بم سے اٹیک کر دو ایک طریقے سے نیٹو کو اکسانے کی کوشش زلنسکی کے دورا جی روی یہ جو سٹیٹمنٹ چاری کیا ہے جیلنسکی نے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پریامٹیو سٹرائک کرنا چاہیے ناٹو کو اور رسیہ کے جو لگتار اس بات کے خواہیے رسیہ جو ہے وہ نکلیر سٹرائک کر سکتا ہے تو اس کی اس سمبھاونا کو ختم کرنے کے لیے جیلنسکی کے طرف سے ناٹو کو اپیل کی گئی ہے کہ یہ پہلے ہی اس سے پہلے ہی سٹرائک کرنا چاہیے حالانکہ اس کے بعد رسیہ کے طرف سے سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا اور اس نے یہ کہا کہ جیلنسکی جو ہے ناٹو کو بھرکا رہے ہیں نیوکلیر سٹرائک کرنے کے لیے رسیہ کے اوپر بعد میں جیلنسکی کے پریس سکریٹری میں صفائی دی کہ یہ نیوکلیر کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ پریامٹیو سٹرائک کی بات کر رہے ہیں جی ربی پریامٹیو سٹرائک کا مطلب یہی ہوا کہ ناٹو یودھ چھیڑ دے اور یہی تو ایک مہتر شرط تھی کہ اگر ناٹو سے سیدھے ٹکرا ہوتا ہے تو وشیوید تین کی اوفیشل شروعات ہو جائے گی تو کیا اگر نیوکلیر اٹیک کی بات جیلنسکی نہیں بھی کر رہے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ناٹو خود ہی تیسرے وشیوید کی شروعات کر دے جی ربی شروع سے ہی جیلنسکی کی یہ ایک رن نیتی رہی ہے کہ پشمی دیسرے وشیوید لڑ رہے ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بدلے میں ناٹو یہ یودھ لڑے اور ناٹو کو ناٹو جو ہے اپنی لیمٹیشنز رکھی ہوئی ہے ہچیار دے رہا ہے لیکن دارے تکراف سے بچنا چاہتا ہے ناٹو کے دیس لیکن جیلنسکی چاہتے ہیں کسی بھی طرح سے جو ہے ناٹو اور رسیہ جو ہے آمنے سامنے ہو ملکل یعنی وہ باریک لائن جس نے ابھی تک پوری دنیا کو یودھ میں جھنکنے سے روکے رکھا ہے ناٹو اور روس کی سیدھی ٹکر اس باریک لائن کو جیلنسکی چاہتے ہیں کہ ناٹو اب توڑ دے اور اسی کے لیے وہ ناٹو کو ایک طریقے سے اتنی بڑی صلاح بھی دیتے نظر آ رہے ہیں شکریہ سندیب آپ کام سے جڑنے کے لیے یہ مرگی فارم بنا کے ہر مہینے دو لاکھ کماتے ہیں ہر دن اس میں صرف چار گھنٹے ایکسٹرہ دیتے ہیں آپ کو بھی یہ سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے موسیقی